عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاک پولڈی کا اوفیشل کی خصوص ریپورٹ حزباللہ نے اسرائیل کے دو ملٹری بیس اور حماس نے کئی اسرائیلی ٹینک اڑا کر قابض اسرائیلی فوج کے ہوش ٹھکانے لگا دیئے آئیے تفصیل سے بات کرتے ہیں پہلی بریکنگ نیوز یہ کہ حزباللہ نے الیکٹرانک جنگ کے لیے اسرائیل کے دو جدید ترین اڈے تباہ کر دیئے ہیں ناصر قندیل جو حزباللہ کے ترجمان ہیں انہوں نے کہا ہے کہ لبنان کی سردوں پر العباد اور روحیسات العالم اسرائیلی اڈوں کو تباہ کر دیا ہے یہ مشرقہ وسطہ میں سب سے بڑے الیکٹرانک جنگ ڈی اڈے ہیں العالم میں روزانہ دو سو سو تیس سو کارکن موجود ہوتے ہیں اور تی تعداد کے انجینئر وہاں ہوتے ہیں سردوں پر جدید ترین آلات کے نقصان کا تخبینہ بیس بلین ڈالر سے زائد لگایا گیا ہے جو تیس سال کے عرصے میں بنایا گیا تھا یہ اب تک کا اسرائیل کی ملٹری کا سب سے بڑا نقصان ہے دوسری طرف ہماس نے پناہ گزین قابض یہودی اسرائیلی فوج کا زمینی حملہ ناکام بنا دیا ہے قبضہ گروپ اسرائیلی فوج نے جب غزہ میں داخل ہونے کی کوشش کی تو ہماس مجاہدین نے ٹین شکن راکٹ فائر کیا اور شدید فائرنگ کا آغاز کر دیا حملے کے نفیجے میں کئی ٹینک اور فوجی گاڑیاں تباہ ہو گئیں قبضہ گروپ اسرائیلی فوج فوجی سامان چھوڑ کر بھاگ نکلے بھاگتے ہوئے قبضہ گروپ کو دیکھ کر شکرانے کے طور پر ہماس مجاہدین نے اللہ اکبر کے نعرے مارنے شروع کر دیا یاد رہے امریک انٹیلیجنس بار بار قبضہ گروپ اسرائیل کو کہہ رہی ہے تم نے کبھی کسی ملک کے خلاف برائراز جنگ نہیں کی امریکہ کہہ رہے تم ہاتھوں میں پتھر اٹھائے فلسطینیوں سے لڑتے رہے ہو اس دفعہ تمہارا مقابلہ اصل جنگ جوہوں سے ہے وہ تمہارا وہ حل کریں گے کہ کسی کو اپنے پچھوارے کے نشان بھی نہ دکھا سکو گے اس کے بعد قبضہ گروپ اسرائیلی آرمی ریڈیو نے غزہ کی پٹی پر زمینی جنگ کو ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا انہوں نے کہا ہے کہ جب تک امریکی فوجی کمک خطے میں نہیں پہنچ جاتی باخبر ذرائع کے مطابق دو ہزار سے زائد امریکی فوجی وہاں موجود ہیں اور مزید امریکی پہنچ کر جنگ میں شریک ہونا چاہتے ہیں اگر برائراز امریکی فوجی وہاں پہنچ کر جنگ میں شریک ہوتے ہیں تو غالب امکان ہی نہیں یقینی طور پر ایران ایراک روس چائنہ بھی برائراز فوجی مداخلہ شروع کر دیں گے جس کے لیے تمام مالک پہلے ہی وارننگ جاری کر چکے ہیں چائنہ ویسے ہی اپنے چھے بیری بیڑے مشرق اغسطہ میں بھیج چکا ہے شام کے اندر روسی فوجی اور روسی اڈے موجود ہیں اس حوالے سے بڑا خوبصورت شیر ہے کہ کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پر بھروسہ مومن ہے تو بیتیغ بھی لڑتا ہے سپاہی یہ ہماری تاریخ رہی ہے جب بھی مسلمان خوف سے آزاد اور جذبہ جہاز سے سرشار ہو کر لڑے اللہ پاک کے کرم سے فتح ان کا مقدر رہی کیونکہ جہاد میں ہی برکت ہے چل نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے ہمیں اجازت دیں پوش رہیں سب کو خوش رکھیں اللہ نکبان